السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد عزیز ساتھیو آج انشاءاللہ اوپن ڈسکشن ہے اور جس کے اندر حضرت مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب اور زید پیٹیل صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آج اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن جیسا کہ میری اسٹریم کے ایک معبول بن گیا ہے کہ ابتداء کے اندر سٹارٹنگ کے اندر سب سے پہلے میں تیلاوت کلام اللہ شریف پڑھوالوں کسی سے اور اس کے بعد ایک دو منٹ کے اندر ناتیا کلام بھی پڑھا جائے اور یہ سلسلہ شروع کیا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کے اندر دوام عطا فرمائیں اور یہ سلسلہ ایک بہتری والا ہے آپ حضرت کوئی پسن آئے گا تو اسی سلسلے کے کڑی کو برقرار رکھنے کے لئے آج انشاءاللہ دوبارہ میں اسلامی کو سٹارٹنگ کو کہوں گا کہ وہ آئیں گے اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے تیلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ ناتیا کلام دو ایک نیٹ کے اندر پیش فرمائیں گے تو لنک کو پبلی کر دیا جائے گا اور اگر حضرت نہیں تشریف لابا ہے اس وقت میں تو شروع میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی اب حضرت سے چونکہ اس وی کلینڈر کے حساب سے یہ نیا سال مانا جاتا ہے ایسے تو مسلمانوں کو اپنی اسلامی تاریخ خیاد ہونی چاہیے محرم الحرام اور وہاں سے ایک اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور نیا سال کے آغاز پر ایسے کوئی سیلیبریشن تو اسلام کے اندر ہے نہیں لیکن چونکہ زندگی کا ایک حصہ ہمارا گزر چکا ہے اب دن بہ دن ایک حصہ آگے بڑھ رہا ہے تو آدمیوں کو اپنے ماضی پر اپنے پاسٹ پر گور کرنا چاہیے اس سے سبق لینا چاہیے اور پورا اس کا جتنی لسٹ ہے اس کو نکالنا چاہیے چاہیے اسلامی محنہ اس کا گزرا ہو اس کی بھی لسٹ مرانی چاہیے اور یہ اہد ہوئی ارادہ کرنا چاہیے کہ اسلامی ایک نیا سال ہے تو میں اس کو اچھی طریقے سے بھی سپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں چاہیے کی ریکیٹ ہو چاہیے فوٹبول ہو یا جتنی بھی ایونٹ دنیا کے اندر ہو رہے ہیں چاہیے جس لائن کے اندر ہو رہے ہیں ہر ایونٹ کے اندر پورے سال کا ریکوڈ ہوتا ہے اور اس سال کی ریکوڈ کے اندر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے فلا سال گجھتا سال یعنی پچھلے سال کے پچھلے مینے کے اندر یہ اوارڈ کمایا اور یہ اس نے اچھے کام کی ہے اور یہ پورے سال برقرار رہا اپنے ریکوڈ کے اندر تو ہم بھی اپنی زندگی اپنی لائف کو دیکھیں کہ جو ہماری گزر گئی دوہزار بائیس کی تو اس کے اندر ہمارے پاس کا ریکوڈ ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ایسے سے ہم کو اپنے آمال ہی کا ریکوڈ رکھنا ہے کہ آمال کے اندر ہماری نماز ہے ہمارا روزہ ہے ہمارے دن بر کے اچھے کام ہیں ہمارے صدقات اور خیرات ہیں ہمارے لوگوں سے اچھے سلوک ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اچھی باتوں کو سیکھنا ہے جدید تعلیم کو حاصل کرنا ہے تو اس کے اندر ہماری لشک اندر بڑھوٹلی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے تو ایسے تو آدمی کو اس کو کہتے ہیں اپنا خود جائزہ لینا اپنا محاسبہ کرنا یہ تو آدمی کو روزانہ کرنا چاہیے اور یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ آدمی روزان اپنا محاسبہ کرے لیکن ایک لمبا پریڈ گزر چکا ہے ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اب اس عرصے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس کس پوزیشن پر آپ تھے ترقی ہوئی ہے تو سبحان اللہ بسم اللہ بلکر بڑھتے رہے ہیں اور ترقی کرتے رہے ہیں اور اگر کمی ہوئی ہے تو بہت اچھا موقع ہے ادامت کریں افسوس کریں اور افسوس اس لیے نہ کریں نہیں کرنا بلکہ اس لیے کریں انشاءاللہ اس کے اندر آگے بڑھنا ہے اور بہتر سے بہتر اپنے دونے اعتبار سے سالوں کو بنانا ہے اسلامیک سال کا نیا سال ہو یا ایک اسویے کلینڈر کے ساب سے نیا سال ہو تو دونوں کے اندر اگر ہم جائزہ لیں اپنا دونوں کے اندر ہمارے سو میں سے سو ماس آنے چاہیے تو جائزہ بھی خود ہی لینے والے ہو مارکس بھی ہم خود ہی دینے والے ہو تاکہ ہم منصیب بن سکیں تو چلتا ہوں سب سے پہلے میں آج آگاز کروں تلاوت اکرام اللہ شریف سے آج کی اسٹریم کی اس کے لیے اسلامیک سرنڈر کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت اکرام اللہ پیش فرمائے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةِ وَنَحْنُ لَهُ وَعَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَدَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ بہترین سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے کے اندر آپ کو ہمارا خوب معاویر اور مددگار بنائیں اور جب تک بھی ہمیں ضرورت پڑھتی رہے آپ جیسے جتنی بھی بھائی ہیں جو قرآن کو اچھے لہجے میں اور اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لئے خوب قبول فرمائیں اسلامی کی سننے ہی نہیں اور بھی ہمارے سننے والی ویورس میں بہت سارے ساتھی وہ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت اور اچھے انداز سے کر سکتے ہیں میری نیت یہ ہے کہ آئندہ آ کر انشاءاللہ ان تمام کو موقع دیا جائے گا وہ قرآن کریم کی تلاوت آ کر اسٹریم پر کریں اپتدا کے اندر اور اسی طریقے سے جو نات پڑھنے کا اپنے اندر ہنر رکھتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا اور آگے چل کر انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ مستقل ایک لائیو اسٹریم اسی پر رکھی جائے گی جس کے اندر تلاوت اکلام اللہ شریف اور ناتیہ پاک کا ایک مسابقہ رکھا جائے تو منتظر رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے ساری چیز آپ کے سامنے آئندہ جا کر آئیں گی تو اب میں اسلامی کی سننے سب سے کہوں گا کہ وہ ناتیہ کلام کے کچھ اشار پیش فرمائیں جی انشاءاللہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تک تھی تھی جس چہرے کو تک تھی تھی اس چہرے انور کا دیوانہ بنا جانا اس چہرے انور کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی حسرت تو رہے باقی جز اس کے ہر ایک حسرت حسرت اس دل سے مٹا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جزاکم اللہ ماشاءاللہ بہت خوب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ناتیہ کلام کو قبول فرمائیں بڑی بہترین آواز سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازہ ہے اور آپ وقت انفوقت محضوظ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو لوگ بھی کافی محضوظ ہوئے آپ کے کلام سے آپ کے ناتیہ کلام سے ماشاءاللہ کمنٹ کے اندر وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو جتنے بھی ہمارے سننے والے ساتھی ہیں ان تمام میسجس نے اور جن تمام نے سلام کہا ہے ان تمام کو وآلہیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو ابتدا کے اندر بھی جڑے ہیں تو ان تمام کو ہمارے طرف سے سلام ہیں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا آپ حضرات جڑے ہیں بس اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ لنک کو ببلی کر دیا جائے گا اور مفتی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لے کر آ جائیں گے اور آپ حضرات آ کر یہاں پر جڑ کر اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے تھمنیل کا ٹائٹل دیکھی لیا ہے اور اس کے اندر زید پٹل صاحب بھی انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اپنی اپنی مشغولی ہوتی ہے کسی نہ کسی مشغولی کی وجہ سے کچھ آگے بیچے ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ سب کو موقع دیا جائے گا اور جو ہمارے احباب ہیں جو آنا چاہتے ہیں اور تو ان سے میری گزارش رہے گی کہ وہ جلدی سے آ جائیں پھر انشاءاللہ لنک پبلک ہو جائے گی تو اس کے بعد شاید تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جوننا تو گفتگو یہ چل رہی تھی میری ابتداء کے اندر شٹارٹنگ کے اندر کہ ماشاءاللہ ایک جو ہمارا اسلامی نیا سال ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک نیا سال ہی مانا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے ہر چیز کو ہر سال کو بلکہ ہر دین کو اچھا بنائیں اور اچھا بنانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں خراب وہ ختم ہو جائے خراب چیزوں کو ختم کرنا خود بخود آدمی کے اندر وہ چیزیں ختم ہوتی رہیں گی تو اچھائی کے طرف آدمی بڑھتا رہتا ہے اور آج کل جو فتنے چلے ہوئے ہیں تو ان فتنوں سے متاثر نہیں ہونا ہے جتنے بھی فتنے ہیں چاہے ایک مسلم کی شکل کے اندر ہو یا کچھ پلانٹیڈ بندوں کی طرف سے ہو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ حضرات کو دیکھ کر کہ یہ مطمئن ہے اور روز مرہ آپ اسٹریم ہو رہی ہے جس کے وجہ سے آپ حضرات کو بھی ایک موقع مل رہا ہے اپنی بات کو رکھنے کا الگ الگ پلیٹ فارم پر اور آج بھی پلیٹ فارمی سلس جائے کہ آپ اپنی باتوں کو رکھ سکیں تو جتنے بھی ایک مسلم وغیرہ ہیں ان کے سارے پلان دن بہ دن فیل ہوتے جا رہے ہیں وہ شکرس کھردہ ہوتے جا رہے ہیں اپنے پلاننگ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے پلان کے اندر ان کو اور جہے وہ پیچھے کرے نیست نابود کرے اور ان کے پلان کینی کو پر الٹا چلا دیا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ لنک پبلک کر دوں گا تو میں نے لنک پبلک کر دیا ہے اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کو میں پین کر دوں گا تو جو بھی حضرات آنا چاہے آپ آ سکتے ہیں اپنے سوالوں کو رکھنا چاہے سوال کو رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مفتی آسین ندیم الواجیتی صاحب جڑی جائیں گے ہمارے ساتھ اور جو ہمارے احباب ہیں جو اپنی باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی جڑ کر رکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا موقع سب کو دیا جائے گا اور آج کل ایک مسلموں کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو بھی الحمدللہ ہینڈل کیا جا رہا ہے ان کے بھی سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں مسلمان بھائیوں کا ہمارے موقع نہیں مل پاتا ہے تو پبلک کر دی گئی ہے لیکن تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں اس کو پین کر دوں گا ابھی میں نے پین نہیں کیا ہے مفتی صاحب کے انتظار کے وجہ سے چلیے ہیں حضرت مفتی صاحب تشریف لائے چکے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آوڈیو کو ذرہ نیچے کر دیجئے جی اور خیریہ سے آپ حضرات جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ میری آواز کیلئے رہے نا جی الحمدللہ بہتر ہے حضرت ٹھیک ہے آسین بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی کلاس ہے تھوڑی سے انشاءاللہ اس کو انڈ کر کے آئیں گے تس ایک میٹ کر دیں انشاءاللہ مفتی شمائل صاحب کو چونکہ ضرورت ہے پشکرنے کی تو ان کو لے کر آئیں جی انشاءاللہ ان کو لانے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ان کے روائیں گے ہو اگر سن رہے ہیں مفتی شمائل صاحب تو جوائن کریں پلیز اور اگر نہیں سن رہے ہیں تو ان کو کوئی ٹیک کر کے بتائے جی فرمائیے کیا کہہ رہے تھے میں ہی چاہ رہا تھا حضرت کہ جیسے کہ نیا سال کے موقع پر کوئی سیلیویشن اسلام کے اندر تو ہے نہیں لیکن اسلامی نیا سال ہوتا ہے ہمارا محرم الحرام سے اس کی ابتداء ہوتی ہے تو اس میں ہر روز ہمارے لئے ایک نیا دن ہے اور اسلام کے تعلیم ہے کہ بندے کو روزان اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے لیکن ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک سال کا عرصہ گزر جاتا ہے جس طریقے سے اسلامی سال گزرتا ہے اور وہاں بھی ترقیب دی جاتی کہ اصل تو سال جو ہے وہ اسلامی ہے جس کو آدمی کو ایک مسلمان ہونے کے حصے اس کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا سال کونس ہے دوسرے نمبر پر ابھی اسلامی کے علاوہ جو عیسائی کلینڈر ہوتا ہے اسوی کلینڈر اس کا مطابق بھی آج پہلی جنوری ہے جس کو ہیپی نیوئیئر کہا جاتا ہے تو میں اچھا رہا تھا کہ شروع کے اندر اقتداء کے اندر آپ کوئی سلسلے کے اندر آپ کی زبانی کچھ باتیں آ جائیں کہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم اپنا محاصبہ کریں پورے سال بھر کے اندر جو ہمارا سال گزرائے اگر سے یہ اسلامی سال نہیں لیکن چونکہ اس سال کے اندر بھی جو مہنے آئے ان مہنوں کے اندر ہماری جو کارکردگی رہی ہے اس کو اچھا بنانی کی اور جو خرافات وغیرہ اس کے اندر ہو جاتے ہیں مسلمان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے تو میں چاہ رہا ہے کچھ منٹو بندے جس سے گفتو ہو جائے پھر انشاءاللہ کولرس کو لینا شروع کیا جائے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئے سال کا سیلیبریشن ہے یہ سیلیبریشن جو اس وقت دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ کنزومرزم کا کلچر ہے اور بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دنیا بھر میں اس کو منایا جا رہا ہے لہٰذا ہمیں بھی منانا چاہیے اور جو منع نہیں رہے ہیں ان کو بیک ورڈ کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس چیز کا آغاز کیسے ہوا اس کو دیکھنا ہے ایک تو یہ کہ یہ کلنڈر خالص پیگن کلنڈر ہے چلو چلو تھوڑی دن کے لیے ہم نے مان لیا کہ کلنڈر کلنڈر ہوتا ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن اس سے بڑھ کر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے بکتے رہیں اور یہ وہ کمپنیاں ہیں جنہوں نے ماضی میں کلونیلزم کے ذریعے لوگوں کو غلام بنایا ہے اب آپ مادرز ڈے دیکھ لیں فادرز ڈے دیکھ لیں والنٹائنز ڈے دیکھ لیں نیوئر دیکھ لیں جتنے بھی تہوار ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیجس نہیں ہیں بلکہ کلچرل ہیں ان کے پیچھے صرف یہی بنیاد ہے کہ کسی طریقے سے کمپنیوں کے جو پرارٹس ہیں وہ بکتے رہیں اور لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلتا رہے تو یہ کنزومرزم کا کلچر ہے اور یہ کنزومرزم کلونیلزم کی بنیاد ہے تو لوگوں کو اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم نیا سال مناتے ہیں یعنی جو اس وقت کامن طور پر جنوری فیبرری جو جنوری سے شروع ہوتا ہے دسمبر پر ختم ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اسلامی کیلنڈر جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے کہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کی اہمیت اس اعتبار سے بہت بڑھی ہوئی ہے کہ اسی کے اعتبار سے رمضان کماملتیں ہوتا ہے اسی اعتبار سے حج آتا ہے اسی اعتبار سے ہم عیدین مناتے ہیں عید الفطر اور عید الازحا یہ ہم جو یہ پیگن کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے نہیں مناتے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو ہجری کیلنڈر نہیں پتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے نئے سال اگر آئے تو نئے سال کے آنے پر ہم دعا مانگ سکتے ہیں اور اپنے اچھے فیوچر کی تمنا کر سکتے ہیں کہ اگلے سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سیلیبریشن کرنا اور جناب پٹاخے چھوڑنا اور اپنا محاسبہ نہ کرنا یہ دراصل ایک غلط ٹرینڈ اور غلط رویہ ہے اس تعلق سے مسلمانوں کو سوچ ویچار کرنا چاہیے یہ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا بہت مقتصر وقت میں بہت اچھی گفتوگا آپ نے فرمائی تو آپ کے گر اجازت ہو تو ایک ایک کر کے آپ کالر کو لینا شروع کریں اور اگر ہمارے کوئی حباب آنا چاہیے انشاءاللہ ان کے لئے جگہ بنا دی جائے جی مجھے ذرا دو تین منٹ دی جائے گا آپ اتنے بات کریں جی انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ جو ہے سب سے پہلے ذلقرنین محمود السلام علیکم وارگم السلام علیکم میرا سوال تھوڑا سا علمی تھا جی کیا سوال ہے آپ کا فقی دوسری طرح ایک کتاب میں مطالب پوچھے پوچھا اب بھوسیلو آپ کی آواز آ رہی ہیں تھوڑا سا زور سے بولیں گے جی ایک کتاب میں مطالب سوال تھا کہ کتاب الردل جہمیہ امام احمد سے ثابت ہے کیا بول رہے ہیں کتاب الردل جہمیہ امام احمد سے ثابت ہے یا نہیں ردل جہمیہ آگے کیا بول رہے ہیں امام احمد بن احمد سے ثابت ہے یا نہیں اہاں اچھے آپ کو یہ جاننا ہے یہ کتاب کے بارے میں جاننا ہے یہ جاننا ہے یہ جاننا ہے کہ امام احمد بن احمد سے کتاب ردل جہمیہ ثابت ہے یا نہیں کتاب تو نہیں مطلب ان کا رد کی سلسلے میں جو فرقے وغیرہ ہیں مفتی صاحب صاحب اس کے بارے میں گائیڈ کرے کتاب کی سلسلے میں باقی جو عقائد وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کررامیہ ہے جہمیہ ہے موتزیلہ ہے تو ان تمام کی اوپر رد تو موجودی ہے کیونکہ ان کے عقائد بلکل ہمارے عقائد سے مختلف تھے کتاب کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے سلسلے کے اندر اور کوئی سوال آپ کا نہیں بس ہی تو اچھے ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ کتاب کے بارے میں کچھ ہوگا تو مفتی صاحب ابھی اگر ہوں گے تو آپ کو جواب دے دیں گے کہ کتاب ہے یہ نہیں سلسلے کے اندر چلیں بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ جو ہیں اس کے بعد عمد فیصل صاحب ہیں جی عمد فیصل صاحب جن حضرات سے گفتگو ہو جائے بات ہو جائے تو وہ حضرات جو ہے بیک اسٹیچ چھوڑ دیں خالی کر دیں داکہ دوسرے جو حضرات موجود ہیں ان کو موقع ملنے بات کرنے کا جی محمد فیصل صاحب جی اسلام علیکم انتظر صاحب واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انتظر صاحب میرا ذرا ایک چھوڑا سوال تھا جی جی میں عربی سیکھنا چاہتا تھا عربی سیکھنا تو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں ملے کیسے سیکھیں کیسے نہیں عربی عربی کے لیے جو ہے وہ ایک دو چیزیں ایک تو یہ کہ آپ قرآن ایک عربی سیکھیں قرآن کریم سوانج میں آ جائے آپ کو اور ایک ہی پروپر طریقے سے آپ عربی بولنا چاہ رہے ہیں تو زبان کو اگر پروپر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پروپر وقت آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کسی کے پاس آپ ٹویشن لے سکتے ہیں عربی کا میری رائے یہ رہے گی کہ وہاں ان کے پاس آپ وقت لے کر صرف نو کو پڑھ لیں بنیادی جو اوصول ہیں اور اس کے ساتھ میں جو گرامر ہے تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر چیز رہے گی اگر یہ ممکن نہیں آپ کے لیے تو آپ دیکھیں اپنے ہلکے کے اندر جو آن لائن آپ کے پاس ایویلیول ہیں اور اس کے اندر زیادہ زیادہ بس آپ کو ایک مناسبت ہو پائے گی پروپر طریقے سے آپ جو سوچ رہے ہیں کہ ہر ورڈ کا آپ ترجمہ جان لیں گے اس کے لیے تھوڑی سے آپ کو محنت لگے گی ٹھیک ہے تو جو بھی کورس وغیرہ چلتا ہے قریب کے اندر بہت سارے کورس ہمارے اسلامی کسٹینڈر سب بھی بھی چلے گئے یہاں سے وہ بھی چلاتے ہیں اور بھی دیگر حباب ہیں وہ ان لائن کورس کرا رہے ہیں الگ الگ ان کا جو وہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر وہ کرا راتے ہیں تابہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایسا بہت شاہ رہا جیسے کہ کلام باگ عربی میں ہیں تو مطلب بھی قرآن میں سمجھنا اور جیسے اسلام کی جو بڑے بڑے علماء انہیں جو کام کی ہیں وہ زیادہ عربی میں ہیں جانے کی اگر علم حاصل کرنا تو ملک تھوڑی عربی آنی ضروری ہے میرے حساب سے تو چیز بھی بھی اگر آپ جو اوپر سے ایک معلومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک بنیادی چیز ہے تو الحمدللہ وہ بہت ساری زبانوں کے اندر اویلے والے اور آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے دیپلی نولیج وہ ہر زبان کے اندر ہوتی ہے اب عربی کے اندر ہے قرآن کریم تو اب ڈیپلی اس کے اندر جو گرامر ہے اس کے جو تفسیر اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹھیک اتنی گہرائی کے اندر پرنہ جو بنیادی چیز ہے اس کے لئے کافی ہے آپ اگر اردو بھی آتی جو زبان بھی آتی اس کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں آپ وہ حاصل آپ کو ہو رہی ہو کافی اس کے لئے ہر ایک کے لئے ضروری نہیں کو عربی سیکھیں ٹھیک ہے آپ کمنٹ کر لیں انشاءاللہ وہ آپ کو کمنٹ میں جواب دے دیں گے ٹھیک ہے چلے ایک صاحب پوچھے رہے ہیں تمتی صاحب کی رد جہمیہ پر کوئی کتاب امام احمد بن حنبل کی ہے کتاب الرد علی الجہمیت والزنادقہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے جی جی رشاد احمد صاحب مفتی صاحب اسلام علیکم علیکم سلام علیکم مفتی عاصر بن عدیم صاحب کو میں قریب پانچے سال سے سننا جب سرجی کر اسٹریک چلتی تھی مفتی صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جزاکم اللہ خیرین بارک اللہ فیکم اس کی وجہ یہ کہ میں نے جتنا بیان مفتی سعید عمد پالنپوری رحمت اللہ لے کا سنا ہے اور مفتی تکیس وانی صاحب کا اس سے زیادہ میں نے ساہ جندگی میں کسی کا بیان سنا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ گئے جوری نہ ہو یہ خلقے قرآن کا کیا مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اب ختم ہو چکا اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف باقی رہا نہیں ہے ایک زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا خلافت اباسیہ کے دور میں مامون رشید کے بعد امام حمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اسی میں بڑا مسائل کا سامنا ہوا اور وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کلام اللہ کو معتزلہ نے یہ کہا کہ یہ بھی مخلوق ہے جس طرح دوسری مخلوقات ہیں جبکہ امام حمد بن حنبل کا موقف یہ تھا کہ کلام اللہ صفت ہے مخلوق نہیں ہے تو اس پر یہ سارے اختلاف ہوا تھا کیونکہ اسٹیٹ نے معتزلہ کی پوزیشن کو اپنا لیا تھا اور اسٹیٹ فورس کر رہا تھا لوگوں کو کہ وہ اسی پوزیشن کو اپنا لیا جو معتزلہ کی ہے اس لیے سارا جھگڑا شروع ہوا تھا ورنہ تو اگر اسٹیٹ اس معاملے میں نیوٹرل رہتا تو جس طرح بہت سے مسائل میں اختلاف ہوا ہے اس مسئلے میں بھی اختلاف رہتا ختم ہو جاتا نہیں محتیظہ میں یہ جانا چاہتا ہوں جو ہمارے سامنے جو موجودہ کلام پاک ہے تو وہ جو موجودہ کلام پاک ہے وہ مخلوق ہے کہ گہر مخلوق ہے یا پھر لوئے محفوظ کے بارے میں اس میں بات ہو رہی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے لفظی بالقرآن مخلوق جو کلام آپ تلفز کرتے ہیں جو قرآن آپ تلفز کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ میری آواز ہے اور میری زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں یہ تو مخلوق ہیں لیکن یہ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا میں اگر آپ سے ایک جملہ کہوں یہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ میں اگر آپ سے ایک جملہ کہوں یہ ایک سینٹنس ہے اور یہ پہلے میرے دل میں آیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو الفاظ کا جامعہ پہنایا تو جو میرے دل میں آیا اور اسی ترتیب سے آیا اور اسی وقت آیا یہ کلام نفسی ہے اور جب میں نے اس کو الفاظ کا جامعہ پہنا دیا تو یہ کلام لفظی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بغیر مثال اور تشبیح کے کہہ رہا ہوں کہ کلام اللہ میں بھی کلام نفسی ہے اور کلام لفظی ہے تو جو کلام نفسی ہے وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو کلام لفظی ہے وہ مخلوق ہے اچھا موتی صاحب یہ دوسرا سوال یہ ہے میرا ایک اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کل کیا ہوا ایسے تو میں یہ جو مرتدوں کے چینل پر جاتا نہیں اور سچوالہ کے ساتھ جو آپ کی ڈیویٹ ہوئی وہ بھی میں نے سنا کل میں گیا تھا سچوالہ یہ میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ یہ قرآن پاک ساتھ یا آٹھ کراتوں سے نازل ہوا ہے وہ یہ جو اور میں نے پاکستان کے مفتی ہے مفتی سعید احمد خان صاحب تو انہوں نے ان کی تفسیر سننا تھا تو اس میں فرمایا تھا کہ سوریہ فاتحہ میں مالک کو مالک کی بھی پڑھ سکتے ہیں کسی کرات میں ہے تو یہ کرات کا کیا مطلب ہے کرات کی کیا تفسیر ہے آپ ایک کام یہ کریں میری ایک اس پر ویڈیو ہے اور اس میں آپ ڈالیں سیون ویرییشن اف دا قرآن میرا نام ڈال دیں تو میرے چینل کے اوپر وہ ویڈیو آ جائے گی وہ تقریباً ایک دیر گھنٹے کا بیان ہے